بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اجاز دوستو میری چینل پر موسٹلی آپ کو جوبز اور یومنیسٹی کی اپٹیٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ فل ویڈیو تو دوستو آج میں اپنے کے لیے ایک ہیلپ فل ویڈیو لے کے آئے ہوں انشاءاللہ میں گرنٹڈ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ویڈیو ہونے والی ہے اگر آپ لوگ علامہ اقبال اپن یونیسٹی کے نیو سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کتنا ہی کرنا انشاءاللہ ہیلپ فل ویڈیو ہوگی آپ لوگوں کے لیے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ علامہ اقبال اپن یونیسٹی کی اسائنمنٹس لکھ رہے ہو مین ٹائپ کر رہے ہو تو اس میں آپ لوگوں نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ میں پلیجریزم کتنا ہے تو اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کا پلیجریزم جو ہے وہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو اس میں فیل کر دیا جائے گا تو دوستو اب چلتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنا پلیجریزم چیک کرنا ہے اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی اسائنمنٹ کیسے بنانی ہے کس طرح جو ہے میں اسائنمنٹس بناتا ہوں تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہا ہوں ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اس طرح اگر اپنی اسائنمنٹ بناتے ہو تو آپ لوگوں کی جو ہے پلیجریزم بلکل زیرو پرسنٹ نہیں تو ٹوانٹی پرسنٹ سے کم ہی رہے گا پلیجریزم آپ لوگوں کی اسائنمنٹ میں تو دوستو اب چلتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ نے اپنی اسائنمنٹ چیک کرنی ہے مکمل طریقہ کار لیپٹاپ کی سکرین پر ایک میں بک سے کپی کر کے دکھاؤں گا اور ایک آپ لوگ کو اسائنمنٹ میں ایک بنی بنائی ہے اس پہ چیک کر کے دکھاؤں گا کمپیریزن کروں گا کہ یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہے کہ یہ کیا ریزلٹ شو کر رہا ہے تو دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین پر ہاں اس سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل ایک ایک پریس کریں اچھا دوستو آپ لوگ ان کے کرنا ہے اپنا کوئی سا بروزر اپن کرنا ہے بروزر اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے گوگل میں سرچ کر لینا ہے plesarism.net اسے سرچ کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ لوگ نے موبائل میں بھی اپن کر سکتے ہو دوستو نیچے سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے خیال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک لنک لکھا ہوا ہے جس میں 100% free to check plagiarism online لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ نے click کرنا ہے اور کسی link پہ click نہیں کرنا اس پہ آپ لوگ جیسے click کرو گئے ٹھیک ہے میں اس پہ click کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کے سامنے جو ہے اس طرح کا page آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے کہہ کرنا ہے نیچے دیکھنا ہے یہ دیکھیں ایک box مل جائے گا یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا جو ہے data put کرنا ہے میں ان کے copy paste کرنا ہے اور یہاں پہ plagiarism کیسے check کرنا ہے کہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک ویبز اپنی جو ہے اسائنمنٹ اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بنائی ہوئی ہے اس کا پل classics میں نے رموک کر رکھا ہے ٹھیک ہے رموک کیسے کی ہے اس کی ویڈیو میں آئی بٹن میں دے رہا ہوں اس طرح میں نے رموک کر کے یہ اسائنمنٹ بنائی ہے ٹھیک ہے تو دوستو ایک میں نے یہاں پہ بک بھی اوپن کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس سے بھی ڈیٹا میں آپ لوگوں کو چیک کروں گا کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے ٹھیک ہے پلیجریزم کا اور اس آسائنمنٹ کا کیا ریزلٹ دیتا ہے پلیجریزم کتنے پرسنٹ ہے تو دوستو پہلے جو ہے اس بک کا چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ریزلٹ دیتا ہے کہ اس میں کتنا پر پلیجریزم ہے یہاں پہ جو ہم کیا کرتے ہیں کافی کرتے ہیں ڈیٹا کو ڈیٹا کو کافی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں دوبارہ اسی ویب سائٹ پر یہاں دیکھیں یہاں پہ باکس ہے باکس میں میں اس کے قیارتوں پیسٹ کر دیتا ہوں دوستو پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جو ہے پندرہ سو ورڈ تک پلیجریزم چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے پندرہ سو ورڈ تک اس سے زیادہ پلیجریزم چیک نہیں ہوگا میں ان کے آپ لوگ ایک اسائنمنٹ کا تین یا چار با چار حصے کر کے آپ لوگ اسے چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کرنا ہے نیچے سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ ایک option آ رہا ہے دوستو جیسے اس پر کلک کروگے تو آپ لوگ سامنے اس طرح کا ایک سکیچ آ جائے گا یہ آپ لوگ نہیں فل کرنا ہے فل کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں تریفاک لائٹ آ رہا ہے اوپر لکھا ہوا تو آپ لوگوں نے اس ٹریفک لائٹ کو سیلیکٹ کر دینا ہے جہاں جہاں آپ لوگوں نے نظر آ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کروگے باز کا تیس طرح کا جو ہے دوبارہ سے آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سٹیلس لکھا ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹیلس کو کیا کر دینا ہے سیلیکٹ کر دینا ہے جہاں جہاں نظر آ رہی ہے ٹک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ویریفائی کر دینا ہے جیسے ویریفائی کرو گے تو یہاں پہ ٹکا نشان آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے چیک پلیجریزم پہ کرنا ہے کلیک دوستو جیسے ہی کلیک کرو گے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ چیک کر جو ہے پراسس شروع کر دے گا آپ لوگوں کے جو ہے ڈیٹا اس میں چیک کرنا کہ اس میں کتنا پلیجریزم ہے اور کتنے پرسنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پراسس جاری ہو گیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں اس کے نیچے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ پلیجریزم چیک ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ میکسیمم کچھ سیکنڈ میں جو ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا آپ لوگوں کو چیک کر کے بتا دے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے میں نے کافی پیسٹ کیا ہے بک سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پلیجریزم جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آ رہا ہے آپ لوگوں کے بالکل سامنے ایکوریٹ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو یونیک ہے اس میں وہ زیرو پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو ایٹ مین کہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ پلیجریزم ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ایسی اسائنمنٹ کبھی بھی پاس نہیں ہوگی یہ میں گرنٹڈ کہتا ہوں تو دوستو اب میں کیا کرتا ہوں اسائنمنٹ سے کچھ ڈیٹا جو ہے کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا پلیجریزم چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے جو ہے اسائنمنٹ ایک بنا رکھی ہے اس سے میں جو ہے اس کو پلیجریزم چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے میں کچھ یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں اس کو کنٹرول سی مین کے کافی کرتا ہوں اور اس کو میں ڈالتا ہوں اس ویب سائٹ میں جہاں پہ اس کا پلیجریزم چیک کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو کنٹرول وی کر دیتا ہوں یہ میرے پاس وہی assignment والا data آ گیا ہے اور اس کو جو ہے میں چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو بھی کتنا یہ plagiarism بتاتا ہے مجھے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے نیچے scroll کرنا ہے نیچے scroll کرنے کے بعد یہ دیکھیں I am not reboot اس پہ آپ لوگ نے click کرنا ہے یہاں پہ ایک sketch آئے گا وہ آپ لوگ نے fill کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ لوگ نے check plagiarism پہ کر دینا ہے click دوستو جیسے ہی check plagiarism پہ click کروگے تو یہ process دوبارہ سے شروع کر دے گا اور آپ لوگ کو بتائے گا کہ آپ لوگ کی اس assignment میں یا جو جو part آپ لوگ نے کافی کیا ہے اس میں کتنا plagiarism ہے دوستو اس طرح آپ لوگ نے اپنی assignment کا لازمی plagiarism چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد پھر upload کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کی assignment میں plagiarism 20 سے 25% سے زیادہ ہو اور آپ لوگ اس کو upload کر دیں اور آپ لوگ کی assignment fail ہو جائے تو آپ لوگ نے لازمی اس طرح چیک کرنا ہے ٹھیک ہے بہت ہی میند سے میں جو ہے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک باری سے لازمی عزمہ کر دیکھنا چیک ضرور کرنا انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو پہ آئے ہو تو مجھے لازمی آپ لوگ دعائیں دو گے ٹھیک ہے تو دوستو بغیر time waste کیے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہو 100% یہ دیکھیں یونیک ہے بلکول 100% یونیک ہے یہ دیکھیں plagiarism 0% ہے اور چیک بھی 100% ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے result ہے یہ assignment میں میں نے کیسے بنائی ہے اس کا ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہا ہوں اس کو دیکھ لیں اس طرح آپ لوگ نے یہ assignment اپنی create کرنی ہے اور اس assignment کو آپ لوگ نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ plagiarism کتنا ہے تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور اس کے ساتھ bell like and press کریں بس تواؤں میں یاد رکھنا آپ کا دوست اجاز اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی